ہلو بڑی بارنز ویڈیو چینل کیسے ہیں آپ سب اور ریاکشن میں بھی کرنے والی ہوں ایک شاکنگ ویڈیو پر جس کا نام ہی ہے شاکنگ ریالیٹی آب بھی بہت سکسٹین کنٹیسٹنز مجھے لگتا ہے ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ ایسی کون سی ریالیٹی ہے جو ہمیں نہیں پتا ان کنٹیسٹنز کی یہ اس ویڈیو میں پاتا چلے گا اور ویڈیو کا لنک میں دے رہی ہوں ڈسکرپشن میں وہاں جا کر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سو یہ ویڈیو ہے جس میں مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ تو مجھے کافی تھوڑا سا شاکنگ لگی رہا ہے کہ مطلب کیا ہے ایسا لیکن کچھ نہ کچھ فوٹوز ریکھ کر تو اندازہ ہوئی رہا ہے سو لیٹس سی ویڈیو کو پلے کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں شاید آپ لوگوں کو بھی یہ میری طرح نہ پتا ہو یہ کون سی شاکنگ ریالیٹی ہے یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ کنٹیسٹنز کے بارے میں ایسی ہے جو کہ پہلی دفعہ کسی کو پتا چلنے والی ہیں سو اچان کو ضرور سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ پہلا چینل انفرورچلیٹلی سٹرائک کی وجہ سے ریلیٹ ہو گیا سمجھے یہاں پر آپ کی سپورٹ چاہیے سب یہاں پر ہی مجھے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور لیٹس پری دے ویڈیو ہیلو فرینز آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریالیٹی سوپک بوس کے سولے میں سیزن کے کنٹسٹینٹ کی اس سچائی کے بارے میں جس سے بہت سے لوگ انجان ہیں لیکن دوستو اگر آپ کسی کنٹسٹینٹ کے بڑے فین ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو تکلیف بھی دے سکتی ہے اسی لیے ہم پہلے ہی آپ سے معافی مانگتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون ٹینہ دتا کولکاتا پسچپ بندار میں جنرے ٹینہ کی عمر ابھی 31 سال ہے ٹینہ کو ٹی وی انڈسٹری میں سب سے بڑی پہچان ان کے سو اترن سے ملی ٹینہ کی کانٹروورسی ویگ بوس کی ہی کنٹسٹینٹ اور ان کی پرانی فرین رہی سریجتا سے رہی ایک ایپیسوڈ میں سریجتا بتاتی نظر آ رہی تھی کہ ٹینہ ایک بڑی گول ڈگر ہے وہ امیر لوگوں کو زیادہ پسند کرتی ہیں پرسنل لائف میں بھی ٹینہ پریڈیوسر مہیش کمار جیسوال اور ویجنسمن پریس میتا کے ساتھ ریلیسنسپ میں رہ چکی ہیں ٹینہ کو ٹینڈسٹری میں سب سے زیادہ بدنامی تب ملی جب انہوں نے نیوڈ اور سیمی نیوڈ فوٹو سوٹ کر آیا نمبر ٹو سالین بھنوٹ جبلپور مدھ پردیس میں جنبے سالین کی عمر 49 سال ہے سال 2004 میں ایم ٹی وی روڈیس سے اپنا ٹی وی کریر شروع کرنے والے سالین نے بہت سے ٹی وی سوز کیا اور اسی لیے وہ ٹی وی پر کافی کے مس ہیں اپنے ساتھ کام کرنے والی ایکٹریس دلجیت کور سے سالین کو پیار ہو گیا تھا اسی لیے سال 2009 میں دونوں نے سادی کر لی لیکن سادی کے کچھ سال بعد دونوں کا رشتہ خراب ہوتا چلا گیا اور سال 2015 میں دونوں کا ڈی واس ہو گیا دلجیت بھی بھیک واس میں آئے تھے یہ بتایا تھا کہ سالین انہیں مارا پیٹا کرتے تھے اور بہت طرح کی گھرے لو ہنسا کا دلجیت سالین کے ساتھ سکار رہی نمبر 3 ساجد خان ممبئی مہاراشتر میں جنبے ساجد خان کی عمر ابھی 53 سال ہے وہ بولی وڈ انڈسٹری کے ایک جانے مانے ڈائریکٹر ہیں سال 2018 میں جب میٹو کیمپین چر رہا تھا تو ان پر ایک دو نہیں نو موڈلز اور ایکٹریسز نے چھیڑ چھاڑ گلت ڈھنگ سے چھونے اسلیل باتیں کرنے اور سو سکرنے کے آروپ لگائی آروپ لگائی آروپ لگائیں والوں میں سالونی چوپڑا ریچیل وائٹ مندنہ کریمی سالین چوپڑا جیسے فیمس نام بھی سامل تھے ان آروپوں کے بعد ساتھ ساتھ ہی ہوگا وہ جو لگتا ہے پریانکا کا کیا ہو سکتا ہے پریانکا ایک فیمس ٹی وی ایکٹریس ہے اور وہ سب سے زیادہ ان کے ٹی وی سو اوڈاریاں کے لیے جانی جاتی ہیں پریانکا کے بگ بوس سکسٹین میں آنے کے بعد انٹرنیٹ پر ایک تصویر وائرل ہوئی جس میں یہ بولا جا رہا تھا کہ پریانکا کا ایم ایم ایس وائرل ہوا ہے لیکن فرینڈز جب لوگوں نے اس کے بارے میں پتا کیا تو یہ پایا کہ ان کا کوئی ایم ایس وائرل نہیں ہوا ہے دراصل پریانکا نے 3G گالی گلز نام کی ایک ایڈلٹ ویب سیریز میں کام کیا تھا جس میں انٹرنے ہوت سینڈیٹ یہ سینڈ اسی ویب سیریز کا ہے نمبر فائیو ارچنا گوڈا میرے اٹر پردیس میں جنمی ارچنا کی عمر ابھی ستائیس سال ہے ارچنا ہے سوئنٹی سوئنٹی سیونڈل اور بکنی موڈل ہیں مجھے لگتا ہے شاید پڑھی ہوگی اس کے علاوہ وہ ایک ایکٹریس بھی ہیں اپنے آپ کو پولیٹیسین پولیٹیسین چلانے والی ارچنا کو جب سال 2022 بدان سوا چناؤ میں میرٹ میں کانگریس پارٹی کی طرف سے ٹکٹ ملا تھا تب ان کی بہت بری ہار ہوئی تھی اس چناؤ میں انہیں کیول پندرہ سو ہی بوٹ ملے تھے سننے میں آیا ہے کہ ارچنا کو آگے ٹکٹ بھی ملنا مشکل ہے مجھے لگتا ہے جب سلیبرٹیس پولیٹکس میں جاتے ہیں تو ان کو پہتنا سیریسلی لیتا ہی نہیں ہے شیف اس چھٹی تھری ہے میں نے شیف کا روڈیز اوڈیشن ایک دفعہ دیکھا تھا مجھے نہیں لگتا ہے مجھے مجھے شاکنگ تو نو کہ یہ وہی شیف ہے مجھے بہت محصول تھا آرو نام کے کنٹسٹین کا ہاتھ اپنے دانتوں سے کٹ لیا تھا یہ بیگ بوس کے نیموں کے خلاف تھا لیکن آروز سے جب سلیب نے معافی مانگی تو انہوں نے سلیب کو معاف کر دیا اسی لیے سلیب کو گھر سے نہیں نکالا گیا نمبر سیون ایم سی اسٹین ابھی جیت بھی چکلے بھی شاید اسے سیزر میں تھا انہوں نے اپنے الگ طرح کے ریپ سانگ سے انڈین میوزک انڈیسٹی میں بڑی پینچان بنائی ہے ویسے تو ایم سی اسٹین کئی کانٹروورسیز میں فس چکے ہیں لیکن وہ بڑی پرابلم میں تب پڑ گئے پولس اور میڈیا کو یہ بتایا کہ ایم سی اسٹین نے مجھے بہت مارا ہے حالانکہ ایم سی اسٹین کے مینیجر نے اسے جھونٹا آروپ بتایا اس کے علاوہ ایک موڈل نے بھی ایم سی اسٹین پر گندے میسلز بھیجنے کا آروپ لگایا تھا نمبر ایت عبدو روزک پنجاکر تجاکستان میں جنمے عبدو کی عمر ابھی انیس سال ہے عبدو بہت چھوٹے تھے تب ہی انہیں ایک ایسی بیماری ہو گئی جس سے ان کی ساری رکھ روک گئی انہوں نے اپنے گاؤں کے باجار سے سنگنگ سٹارٹ کی اور دھیرے دھیرے وہ انٹرنیشنل سٹار بن گئے ان کا سٹار بننے تک کا سفر کافی سنگھرس بھرا رہا دوستو حال ہی میں عبدو کا ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں وہ بھیق مانگتے نظر آ رہے ہیں شاید یہ ویڈیو تقریب ہے جب وہ اپنے گاؤں میں سنگنگ کیا کرتے تھے یہ کوئی کالی سچائی نہیں ہے لیکن لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر آشار چکے تھے کہ عبدو کہاں سے کہاں آ گئے نمبر نائن سوندریا سرما راجدھانی دلی میں جنمی سوندریا کی عمر ابھی 28 سال ہے سوندریا نے موڈلنگ سے اپنا کریئر سٹارٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے بولی ووڈ تک کا سفر تے کیا بگ بوز 16 میں ہی ایک کنٹرسٹینڈ آئی تھی مانیا سنگھ مانیا نے کہا تھا میں سوندریا کو پرسنلی جانتی ہوں اس کے علاوہ سوندریا ایک چالیس لاکھ کی رنگ بھی پہنے ہوئے ہیں جسے وہ بتاتی ہیں کہ ان کے انکل نے گفٹ کری ہے ان کی اس رنگ پر بھی لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں تو فرینڈس یہ تھی بگ بوز 16 کی مانیا کیا بات ہے امید ہے ویڈیو میں دی گئی جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اینڈ تک دیکھا ہے تو ویڈیو پر اپنا رسوم جارہو اس ویڈیو کا لینک میں نے دیسکرپشن میں دے دیا ہے لیکن سب سے زیادہ شاکنگ ریالیٹی کس کی لگیا آپ کو کیا لگتا ہے کچھ کنٹیسٹرنس میں مسنگ بھی ہیں نمرت نہیں ہے اور گوتم نہیں ہے اور بھی کافی نہیں ہے لیکن ان کے بارے میں کچھ آسا ہوگا ہی نہیں اس لیے تو پریانکا والی بات جو میں فوٹو دیکھ رہی تھی تو مجھے وہ پریانکا نظر آ رہی تھی تو اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ کچھ شاکنگ جو ہے وہ شاید پریانکا کی طرف سے نظر آ لیکن وہ اگر ایک ویب سیریز تھی تو it was just acting سو ٹھیک ہے جب کریئر کا سٹارٹ ہوتا ہے تو انسان کافی جگہ پر کام کر لیتا ہے سو اس کے علاوہ ساجے دھان والی جو ہے وہ تو میں نے سنی ہوئی ہے پہلے بھی تھوڑی بہت کہ ایسا کچھ ہوا تھا اس لیے شاید ساجے دھان کو کوئی پسند نہیں کرتا اور کوئی ووٹس بھی میں سن رہی ہوں اس کو بگ بوس میں نے آتے ہیں بڈ بگ بوس ہی ہیں اس کو بیچ میں رکھنا چاہتے ہیں سو ان کی مرضی ہے تھوڑا تھوڑا پاکی سب کانٹیسٹنز کے بارے میں تھوڑا تھوڑا ہی سنا ہوتا ہے لیکن ان کے زیادہ ڈیٹیل سے آج پتا چل گیا ہے شالین کا مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے ڈیورس ہوئی تھی اور اس کے علاوہ عبدو کا وہ ویڈیو دیکھ کر بھی مجھے لگا کہ یہ تو کچھ نیای تھا میرے لیے کہ عبدو کے بالکل ہی لوگ چینج تھی جب وہ صدق پہ خراب آ تھا اور شیف کا میں نے ایک دفعہ آڈیشن دیکھا تھا جب ایک بوس سٹارٹ ہوا تھا خود ہی سامنے آیا تھا روڈیز کا آڈیشن تھا بہت ہی زیادہ انوسنٹ کا لڑکا تھا اور اب شیف اس ویڈی چلاک اب جو روزی کی طرح ویڈی چلاک بروہ سے بولنا چاہیے واقعی میں شیف اب بلکل ہی اپوزیٹ ہے اور آئی تینک یہ اس کی گروومنگ ہوئی ہے اور اس کی اتنے شوز کرنے کے بعد جو ہے وہ گروومڈ ہو گئی اس کے پرسانلیٹی سو اب وہ تھوڑا سا چلاک نہیں لیکن تھوڑا سا مور سنسبل اور لگتا ہے گیمر گیم کے اکارڈنگ اس کے علاوہ تینہ کا تو آئی تینک سریجیتہ کے اکارڈنگ اس کو جج کرنا غلط ہے سریجیتہ اگر کہہ رہی ہے ایسا تو کسی اور کے اکارڈنگ جج کرنا is not right تینہ والی بات ہے مہگری نہیں کرنے والی گول ڈیگر and all سو اس کے علاوہ ٹھیک تھا سب کا ہی کچھ نہ کچھ پتا چلا ہے اور لڈیت بھی آئی تھی بگ بواؤس میں اور سب سے پہلے تلجیت ہی نکلی تھی سیزن ٹول میں آئی تھی جو بہت ہی اچھے کام اور اچھی پرسنالٹیز ہوتی ہیں بہت شاند پرسنالٹیز ان کو سب سے پہلے نکالتے ہیں بگ بواؤس شوہر میں ان کو صرف لڑائی تو چاہیے ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اچھے سٹین کا یہ گلفرنڈ والا کیا ہوتی ہے یہ میں دیکھوں گی یہ میری لئے کچھ نیو ہے کہ اس کی گلفرنڈ کہہ رہی تھی کہ اس نے مجھے مارا ہے یہ اس طرح کے کچھ تو یہ والی ویڈیو بھی میں چیک کروں گی کہ کیا ہے اس کی گلفرنڈ کے لائیو ویڈیو اکثر مجھے انسٹیگرام پر کسی نے سینکی ہوتی ہے میں نے دیکھا نہیں کہ اس کی ایکس گلفرنڈ کی کونسی لائیو ویڈیو ہو سکتی ہے اب مجھے سمجھ آئیے اب میں اس پر ریکشن کروں گے دیکھوں گی کہ کیا ہوا تھا یہ سارا سین کیا تھا سو انٹرسٹنگ ویڈیو تھی اچھا لگا مزایا دیکھ کر سو سب سے آتا جو برا شوق تھا مجھے پریانگا کر لگنے والا تھا لیکن میں شوق جو ہے شوق نہیں رہا پکرس وہ صرف ایکٹنگ تھی چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک زیر کرنا اور ملتے ہی نیکسی ویڈیو میں کسی ویڈیو کے ساتھ انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں ویڈیوز پر گرہ بیجھ سکتے ہیں سو ملتے ہی نیکسی ویڈیو میں تب تکیلے گود بائی